بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات کے سامنے میں ایک نیا چہرہ پیش کرنا جاتا ہوں کہ کچھ چیمیگوئیاں ہو رہی ہیں جمعیت کے بارے میں کیونکہ میں بھی آنے والا تھا آپ کو بتایا تھا جیسا کہ وارس اپ کے ذریعہ اور دوسری چیزوں کے ذریعہ سوشیل میڈیا کے ذریعہ کہ دیوبند میں میں رہتا تھا وہاں سے آنے والا تھا تو آپ کے سامنے جو حاضر ہیں حضرت مولانا سید علی اسرار صاحب قاسمی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے وہ چینل پہ آئے ہیں بہت اہم گفتگو ہے ذرا غور فکر سے سنیے گا بات یہ ہے کہ جو دیوبند سے ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے بہت سارے طلبہ تھے اور بہت سارے اساتذہ بھی تھے تو وہاں سے جو اڑیسہ آنے والے تھے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھی آج جائیں گے کل جائیں گے کیا ہوا انتظام پھر کیسے ہوا میں بھی تھا اس میں شامل تھا آج جائیں گے سن رہا تھا کل جائیں گے سن رہا تھا پھر اچانک سے آنا ہو گیا یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے مطلب کیا چل رہا تھا اس کے بعد آج کل بھی کچھ غلط باتیں پھیل رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کچھ پیسے کھا گئے ہیں یہ سب کیا معاملہ ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو کیونکہ حضرت مولانا جو ہے ذمہ دار تھے میں جس بس سے آئے تھے دو بس آئی ہے دو بس میں سے پہلی بس جو آئی تھی اس میں میں بھی شامل تھا اور حضرت مولانا جو ہے اس کے ذمہ دار تھے اصل ذمہ دار تو اسی لئے میں چینل پہ آپ کے سامنے لائیا ہوں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ حضرت دور کریں اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ جو بسیں وہاں سے کی گئی تھی اس کا جو کرایا تھا جو اس کے پیسے تھے یہ سب کون دیا تھا انتظام کیسے ہوا تھا یہ پوری وضاحت کریں گے آپ ذرا گوھر فکر سے سنیں اور سمجھیں اس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامینے کرام جب میں روڑکی یعنی اترا کھنڈ کا ایک زیلہ ہے حریدوار اس پہ روڑکی ایک شہر ہے میں وہاں دعلم صدیقیہ کے نام سے ایک ادارہ ہے وہاں میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا ہوں اب ایسا ہوا کہ جب ہم وہاں تھے کچھ دن پہلے وہاں بھی سی آر ایس کے کاریندے وغیرہ آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ اور پریشانیاں لاحق ہوں آپ مدرسہ بند کر دیجئے تو جو ہی میں کلاس سے باہر نکلا تو یہ گفتگو چل لی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بہرحال پھر کچھ دنوں بعد یعنی بائیس مارچ کو جنتہ کرفیو کا اعلان ہوا اتوار کے دن جب جنتہ کرفیو کا اعلان ہوا تو ہم طلبہ میں ہمارے دیگر شٹاف اور طلبہ میں ایک ہر بڑی سی مجگئی کہ گھر جانا ہو تو کیسے جائیں کیا جائیں ہمارے محتمیم صاحب نے ادارے کے بہت ہی جلد انہوں نے امتحان کرایا امتحان کرا کے بلکہ جانچ ہی سمجھ لیجئے جانچ کرانے کے بعد فوراں پھر جو اطراف کے تھے جتنے بھی طلبہ جا سکتے تھے وہ سب اکیس مارچ کو روانہ ہو گئے اور یہ سمجھ لیجئے ہماری بدنصیبی تھی کہ ہم نے تیئیس مارچ کا ٹکٹ بنایا ہوا تھا اتکل ایکسپریس سے روڑکی ٹو کٹک لیکن بس کیا بتائیں کہ دیکھتے دیکھتے مغریب کی نماز کے بعد یہ اطلاع ملی آئی آر سی ٹی سی نیوس سے کہ ہم تمام ٹرینیں اکتیس مارچ اکتیس مارچ تگرد کر دی گئی ہیں یہ خبر سنتے ہی ہمیں بہت پریشانی اور الجھن ہونے لگی کہ ہم جائیں تیز تاری کے ٹکٹ میری بھی تھی میں بھی بنایا تھا اور وہ میں بھی بہت پریشان ہو گئے تھا تو وہ حال ہی ایسا ہی ہے کیونکہ ایسے وقت میں پریشانی اتنی لائق ہوئی ہم جائیں کیسے جائیں تو اب میرے ساتھ ہمارے بھانجے بھی تھے افہام الحق اب ہم دونوں پریشان تشویش کے شگار جائیں تو کیسے جائیں بہرحال پھر ہمارے محتمیم صاحب کے صاحب زادے انہوں نے ٹریبلز والوں سے بات کی کہ بھئی ہم پلین سے ٹکٹ بناتے ہیں پتا چلا پلین بھی کینسل انہوں نے کہا کہ ممبئی کی ذریعہ ہم آپ کو بھی جاتے ہیں تاکہ آپ بھومی شر پہنچ جائیں تو بہرحال کوئی اس طرح کی سبیل اور اس طرح کا کوئی راستہ نکل نہیں پایا جس سے ہم پہنچ پائیں بہرحال یہ ہوا کہ اکتیس مارچ کا پھر ہم نے ایک اپریل کا ٹکٹ بنایا تو پھر بہرحال ذہے نصیب تو پھر آگے چلتے ہوئے اسی طرح رد اور کینسل ٹرینیں ہوتی رہیں الہ آخری تو پندرہ اپریل کا زمانہ بھی گیا اس پہ بھی ہمارے سولہ اپریل کا ایک ٹکٹ تھا تو اس سے بھی ہم آنی پائے تو جب پریشان ہوئے تو اچانک میں رات کے بارہ بجے رہے تھے تو اچانک میں نے واتس اپ کھولا جیسے واتس اپ کھولا تو دیکھا کہ ایک نیا گروپ سامنے آ رہا ہے تو وہ نیا گروپ طلب آئے اوڈیشہ کے نام سے تو جیسے میں اس گروپ کو دیکھتا ہوں تو اس گروپ میں دیکھا تو کچھ باتیں چل نہیں ہیں عجیب اور دیکھا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایڈ اس قسمیں کس نے کیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے منتظیم یعنی ایڈمین کو تلاش کیا تو دیکھا محمد فہیم اختر بنجھارپور کے رہنے والے ہیں انہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا بہرحال تو میں ان سے پرانی شناسائی تھی جب دیوبن رہتے تھے گرچے وہ جنیر ہیں لیکن بڑے بااخلاق محذب اور سنجیدہ انسان کوئی لنفن والے نہیں ہمدرد بہیخہ دوسروں سے بہت محبت کرنے والے بچے کے تہی بھی جو رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی بچوں کے تہی بڑے فقر یعنی یہ سمجھ لیجئے ان کے تہی بہت زیادہ سوچ رکھنے والے ان کو سمجھنے والے تھے بہرحال جب ان کو دیکھا تو میں نے سیدھے رابطہ کیا فون سے کال سے بات ہوئی میں نے کہا فہیم بھائی ایسی ایسی بات چلی کہہ کے بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح اس طرح ہمارے بچے چلے جائیں تو میں نے کہا کس طرح ہی کوششیں ہو رہی ہیں صحیح بتائیے تاکہ میں بھی پہنچ پاؤں تو اب فہیم بھائی سے گفتگو ہوئی تو کہہ کے آپ اسی گروپ میں بنے رہیے جس طرح کی اپڈیٹ آویں ہیں آپ کو پتہ چلے جائے گا تو میں دیکھتا رہا انتظار کرتا رہا کبھی پتہ چلا کہ آپ ریجیسٹیشن کرائیے تو ہم پتہ چلا کہ پانچ پانچ ریجیسٹیشن اتنے بھی کر دیئے بچوں نے ایک ایک مرتبہ ہوں تو ریجیسٹیشن کرتے رہے کرتے رہے بہرحال ریجیسٹیشن کرنے کے بعد پھر کہا کہ اپنا پورا نمبر دیجئے دیوبند میں دعلم کی توسس سے ذہین صاحب ہیں وہ اس طرح کا انتظام کرتے ہیں بسوں کا ہو سکتا ہے وہ ہمارا بھی انتظام کر رہا ہے یہ بات چل رہی تھی تو بہرحال پھر میں نے ان سے فہیم بھائی سے پوچھا جیسے بھی آپ ہو میں کم چلاتا ہوں جس طرح بھی ہو جس طرح بھی ہو آپ ہمیں بتاتے رہیے گا اطلاع دیتے رہیے گا اور میں ضرور جاؤں گا کیونکہ مجھے گھر جانا ہے کیونکہ اپنے پیاروں سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کا ایک سایہ ایسا ہے کہ اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ دنیا میں نظر نہیں آتا کیونکہ اے زیہ ماں باپ کے سایے کی ناقدری نہ کر اے زیہ ماں باپ کے سایے کی ناقدری نہ کر دھوب بہت کاٹے گی جب یہ شجر کٹ جائیں گے واقعی ماں باپ سے ملنے کی تمنہ تھی اب ہم سوچ رہے جاتے ہیں کیسے اپنے گھر پہنچ جائیں بہرحال مجھے سننے بھی آیا تھا کہ ہاں کارنٹین میں رہنا پڑتا ہے جیسے ابھی بھی رہنا پڑا ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اسکول کے اندر بنا رہے ہیں اور یہ کارنٹین ہال پہ ہیں ہم لوگ میں بھی ہوں ملانہ بھی ہیں اور کئی سارے طلابہ بھی ہیں اور دوسری دوسری جگہ بھی ہیں کارنٹین میں رہنے کی جب خبر پہنچی تب بھی میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں میں سوچا کہ چلو رہنا ہی پڑے تب بھی گھر چلا جاؤں گا تاکہ کچھ دن رہنے کے بعد کم سے کم ماں باپ سے اور اپنے خیصوہ قارب سے ملنے کا موقع تو مل جاگے یہاں سے تو کم سے کم نکل جائیں گے تو بہرحال دیکھئے یہی حال ہمارا ہی تھا کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال اس وقت جب ہم بہت ہی عجیب مرحلے میں تھے پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ مرحلہ کیسے دشوار گزرے تو پھر مجھے وہ شیر یاد آیا بہت خوشی ہوئی کیونکہ سورہ علم نشرا کو دیکھ کر کہ یقینا یہ کچھ پریشانیاں ہیں کچھ در میں ختم ہو جائیں تو فہیم بھائی سے مونا فہیم اختر صاحب ان سے بات ہوئی تو بات ہونے کے بعد کہا کہ مونا آپ بلکل پریشان نہ ہوئی ہے اس طرح تسلی دی انہوں نے تو میں نے سوچا کہ واقعی میرا بہیخہ ہے کوئی تو بہت اچھا لگا ان سے میں مکمل رابطے میں رہا تو میں اتراکھن رہتا تھا اب ایسا ہوا اتفاق سے کہ جس دن ہم نے تین تین ہزار روپے پہلے بات ہوئی تھی کہ تین تین ہزار روپے کم از کم ہے اور زیادہ سے زیادہ بچے پانس سے سات ہزار تک جمع کریں یہ طلبہ ای اوڈیشہ میں ایک اعلان آیا تو اس سے میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ تین ہزار لازمن ہے پر پرسن اور اس کے علاوہ جو زائد ہیں وہ حیثیت والے طلبہ دے دیں گے تو کچھ طلبہ وہ کمزور ہیں ان کا ایڈ ہو جائے گا اور یہ پہلے والی جو سورت تھی تین ہزار والی اس میں میں بھی شامل تھا اچھا اور اس میں شاید کچھ زیادہ کر کے میں دیا تھا کتنے دیا تھا وہ تو بتاؤں گا نہیں اور تین ہزار سب کے لئے لازم کیا گیا تھا پہلی مرتبہ اور اس وقت میں بھی دیا تھا اس میں میں بھی شامل تھا اچھا پھر وہ تو کینسل ہو گیا ہمارانا بتائیں گے تو پھر ایسا ہوا کہ وہ بس کا انتظام ہونی پایا کیا پریشانی رہی کچھ رہی اچانک یہ ہوتا ہے کہ بارہ مئی سے ٹرینیں چلیں گی یہ خبر سنتے ہی بہت سارے بچوں میں چیمیگیاں ہونے لگیں کہ بھئی ہم ٹرین میں جائیں گے چھ سات سو روپے ہو سکتا کرایا ہو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ رازدھانی کا کرایا ہوگا بہرحال اس میں بہت ساری پریشانی تھی لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں بنا بھی نو دلی سے تو دلی تک پہنچوں کیسے کہ ریڈ زون سے ریڈ زون اب یہ پریشانی تھی تو بہرحال میں نے کہا فہیم بھائی سے میں کہا میں پیسے واپس نہیں لے رہا ہوں آپ اپنے پاس رکھے رہیے میں نے جس کو بھیجا تھا میں کہا اپنے پاس رکھے رہیے جیسا جو سہولت نکلے ہمارے لئے آپ وہ کیجئے تو بہرحال میں بھی پریشان تھا تو اتفاق سے پھر ایسا ہوا کہ وہ سارے بچوں نے پیسے واپس کے لئے بہت دنوں تک بلکل ہمارا گروپ تھنڈا پڑا رہا کچھ باتیں بھی نہیں ہوئیں اور پھر میں سوچا کہ کیا ہے ایسی بولتے رہتے ہیں کام وام کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد زفر مسود ایک لڑکہ ہے ہمارے شاگرد میں سے ہیں تو وہ مولانا جلال صاحب کے پوتے ہیں مولانا بیلال صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے فون کیا کہ مولانا آپ جانا چاہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کیسے ہی کر کے ہم جو جانا چاہتے ہیں اور فلحال فوری طور پر پیسے جمع کر دیں تو ہم ایک بس کر کے نکل جائیں گے میں کہا بہت اچھی بات ہے تو انہوں نے یہ بات مجھے رکھی میں کہے گا اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں میں ہر نام لکھ لو تو میں نام لکھ دی پھر میں نے اپنے جو قریبی تھے ان کا میں نے بھی نام لکھوا دیا بہرحال لکھوانے کے بعد فہیم بھائی سے میں نے اپڈٹ لیتا رہا میں کہا کب آؤں کیا کروں لیکن مونہ فہیم صاحب نے کہا کہ جیسا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا پرمیشن آ جائے پرمیٹ آ جائے گا تو ہم بتا دیں گے اڑیسا میں لوگ لگے ہوئے ہیں میں نے کہا کون لوگ لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک فاروق صاحب ہیں مانیٹری سیکریٹری اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام بھائی ہیں ہم نے بھی دیکھا اسلام صاحب جو اسلام بھائی سنگڑا کے رہنے والے ہیں وہ بھی مانیٹری سیکریٹری ہیں بی جی ڈی دل کے اور انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں ایسا نہیں ہے تو انہوں نے اسلام بھائی انہی کی لیٹر پیٹ پہ ہمارے پاس پرمیشن کا جو لیٹر تھا اجازت نامہ وہ پہنچا اڑیسا سے پہنچا ہے تو اب میں جب ایسی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے 99 فیصد 99% کام ہو چکا ہے آپ دیوبن آ جائیے بڑی خوشی کے ساتھ میں نے کہا دیوبن کیسے پہنچوں تو ہمارے ایک ڈرائیور صاحب تھے دو گاڑی ہیں ہم نے بائیک سے دو بائیک سے کیسا ہی چورہ راستے سے ہم اتمنان سے پہنچے کہاں دیوبن پہنچنے کے بعد میں کہا فائم بھائی سامان کہاں رکھیں انہوں نے ایک بتایا کہ فلان آکفہ ایک بیلڈنگ ہے منیپوروالوں کی اس پہ آپ رکھوا دیجئے میں فون کرتا ہوں اندر آنا مناسب نہیں ہے اچانک حجوم کا پتہ چل جائے گا تو یہ کہہ دیا رات تک انتظار کرتا رہا میں کہا گاڑی کا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ رات میں جب پرمیشن کی بات ہو گئی مکمل اجازت نامہ بھی پہنچ چکا تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی بیہار چلی گئے ارریا ککٹی ہار چلی گئی میں نے سوچا کہ کمال ہے آپ نے گاڑی کو انتظام کیا اور وہ گاڑی چلی گئی آپ نے ایڈوانس نہیں دیا میں بلکل اس فیور میں نہیں تھا کہ نانیسی میں اتنا لمبا سفر کیا جا سکے اور میرے خود نزبتی یعنی میرے بھائی بہنوئی سمجھ لیں تو وہ بہنوئی مسرور بھائی ہیں انہوں نے متقل مجھ سے رابطے میں رہے کہ آپ کیسے آئیں گے نانیسی میں اسی میں آئیے بہت بڑا سفر ہے لمبا سفر ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی تو پھر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں دیوبن پہنچتا ہوں تو اس دن مایوسی کا شکار سارے مرجائے ہوئے چہرے میں سب کو دیکھتا ہوں اپنے آشناوں اپنے دوستوں کو تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے ایسی چل رہی رہا ہے بہت دنوں سے پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے سب بیچارے پریشانی کے علم میں تھے بجا تھا ان کا ناراض ہونا بہرحال ان سب چیزوں کے بعد بھی وہ فہی مختر وہ بندہ میں نے دیکھا سب سہتا رہا سنتا رہا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں اب جائیں گے اب چلیں گے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب معاملہ زیادہ پریشان کن ہے تو مجھے اور ایک واجید علی خان بنجھار پور کے رہنے والے ہیں ان کو ہم دونوں کو ہمراہ لیا ہوں نے ہمراہ لے کے کہا کہ اسرار بھائی آپ ہمارے ساتھ چلئے اور مکمل دیکھتے ہیں کہ کس طرح بسوں کا انتظام ہو سکتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو جمعیت دفتر چلتے ہیں جب میں جمعیت دفتر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ جمعیت دفتر میں ذہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت لوگ گھیرے ہوئے تھے انہیں تو میں نے بھی سوچا بھائی بات کروں ان پر دباؤ ڈالوں کہ ہمیں بس چاہیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسی بسیں تو ابھی کچھ ہے نہیں ہم انتظام کریں گے کلوال کو تو یہ کہتے ہوئے نکل گئے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم سارے افراد سے سارے پانچ ہزار روپے جمع کر لئے گئے تھے الگ الگ اکاؤنٹس میں جیسے جیسے پہنچائے گئے سارے پانچ پانچ ہزار روپے کر کے اکتیس طلبہ سے لئے گئے تھے تو کہے کہ اکتیس طلبہ سے ہم سارے پانچ ہزار روپے کے اعتبار سے جو بھی قرائے بنے گا اسی قرائے سے چلے جائیں گے تو یہ بہرالے باتیں چل نہیں تھی تو اب دیکھا پہلی دن گاڑی نہیں ہوئی تو فہیم بھائی نے کہا کہ آپ خود ہی بات کیجئے دلی سے ایسی والی گاڑی آنے کے لئے تو جس گاڑی سے آئے اس کے مالک کا نام مالک ہو یا اس کا کوئی اسسٹرن ہو اس کا نام تھا ارفان محمد ارفان میں نے ان سے بات کی میں نے کہا بھائیے بتائیے آپ کہ آپ ہمیں گاڑی دے دیجئے انہوں نے کہا کہ ہم فلان وقت دے دیں گے فلان وقت دے دیں گے لیکن ہم دیں گے بہترین گاڑی بہت دور کا سفر ہے ایسی لگزری کہا کہ 48 سیٹیں سلیپر سونے والی سیٹیں 48 تھی اور بیٹھنے والی 14 سیٹیں تھی اس اعتبار سے 62 سیٹیں کل تھی اور انہوں نے کہا کہ پرمیشن آج کل 31-32 لڑکوں کے ملتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی آپ جائیں گے کیسے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ اجازت دلائیے ہمیں گاڑی پہنچائیے ہم جائیں گے بہرحال وہ 31 طلبہ کی رقم جمع ہو گئی اور تیاریاں شروع ہوئیں میں مستقل دور طرح کبھی رات بھی ایسا جاگتا نہیں تھا اپنے وہاں رڑکی میں لیکن میں اسی دھنوں میں لگا رہا ہر دن ہر دن رات کی تین تین چار چار بجے تین بجے وہاں سے واپس آ کر افسہری کی اسی طرح مستقل چلتا رہا میں نے دیکھا وہ بندہ بلکل نہ سونے کی وجہ سے مونا فہیم صاحب آنکھیں بھی اندر جا رہی ہیں چلا بھی نہیں جا رہا لیکن کہتے ہیں میرے بچے کیسے پہنچ جائیں یہ اس کی کوشش کر رہے تھے میں نے کہا کہ دوسری بس والے بھی کہ اس کی بھی کوشش کی جائے گی یہ کہتے رہے مجھ سے میں بھی تو فہیم بھائی سے مسلسل بات بھی کر رہا تھا فون کر کے معلوم کر رہا تھا پھر فون کر رہا تھا فہیم بھائی کیا ہوا بس کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور جس دن جو ہے مجھے خبر پہنچی تھی پتا چلا کہ رات بھر سوئے نہیں تھے انتظار کر رہے تھے بس اور ساعت کے دو ڈھائی یا تین بجے بس کی خبر پہنچی میں فون کر رہا تھا بس ابھی آ کے پہنچی ہے اتنی محنت کر رہے تھے جیسے مولانا بتا رہے ہیں بلکل درست ہے میں تو اس کی سو پرسنٹ تائید کرتا ہوں اب دیکھئے میں بتاؤں کہ مستقلاتوں میں وہاں جاگ جاگ کر دیکھنا انتظار کرنا کہ اب بس آ جائے اب بس آ جائے ہر دن مایوس واپس آتے تھے میرا بھانجہ پوچھتا تھا ماما اب نہیں جائیں گے ہم دوبارہ چلتے ہیں رڑکی میں کہاں مایوس مت ہو اللہ پہنچائے گا اور میں تو سوچ رہا تھا جو باہر سے آئے ہوئے تھے میرے ساتھی بھی کچھ آئے ہوئے تھے اور جو باہر رہنے والے تھے سب دیوباند آ گئے تھے میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ دیوباند لے گا پھر پھنس گئے اگر وہاں ہو سکتا تھا دلی کسی طرح نکل جاتے دیوباند تو ریڈ زون میں ہے یہاں سے پھر کیسے نکلیں گے تو یہ میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ پھنس گئے ہے جانا تو نہیں ہوگا کہ یہ مرتبہ دھوکہ کھا چکے تھے اب جائیں گے کب جائیں گے پتہ چل رہا تھا بار بار ہم لوگ مایوس ہو رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب جانا ہی نہیں ہے لگتا ہے اب جائیں گے ہی نہیں یہ بس ہم لوگو بتانے کے لیے ایک تسلیت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آگے چلے جائیں گے دو دن کے بعد دس دن کے بعد انتظام چل رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا جی جی برکل صحیح تو ایسا ہی ہوا پھر میں فہیم بھائی سے اور ذہین بھائی سے میں بات کرتا رہا فہیم بھائی نے کہا ہاتھ جوڑ لیا کہ بھائی میں آپ کا یوت کلب کا ایک ممبر تو ضرور ہوں لیکن ہمارے بچوں کو آپ پہ پہنچا دیئے ذہین بھائی کو کہا انہوں نے تو بہرحال پھر بھی میں نے لگا ہوا رہا مستقل طور پر اور انہیں پھر یہ بات اڑا دی درمیان میں کہ یہ جو گاڑی نمبر ہے آپ دوسری گاڑی لے کے جا رہے ہیں پکڑے جائیں گے اڑیسا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پھر ہم نے اسلام بھائی سے بات کی اسلام بھائی نے کہا کہ دیکھو جو گاڑی نمبر ہے ہم وہی گاڑی اڑیسا کے اندر ہم مکمل ذمہ دائی لیتے ہیں اڑیسا کے باہر آپ لیجئے تو پھر ہم نے ذہین بھائی سے بات کی کیا ہو سکتا ذہین بھائی کہنے کچھ نہیں پوری یو پی کے اندر میں مکال دوں گا آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی بہرحال جہاں تک پیسے کی بات ہے ساڑھے پانچ پانچ ہزار روپے بچوں نے جمع کیے جمع کرنے کے بعد میں نے عرفان بھائی سے بات کی انہیں کہا کہ دو لاکھ بیس ہزار میں لوں گا اکتیس پرسن پہ اور میں لازمان لوں گا اس میں ٹول ہے ٹول کے خرچ میں ہی دوں گا میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں میں نے سوچا کہ تو زیادہ بولتے ہیں ٹیبلز والے یعنی یہ جو بس میں آنے کیا جو کرایا وغیرہ تھا جو ٹولز وغیرہ کے سب جو جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے تھے راستے وغیرہ میں بس وغیرہ کے لیے یہ سارے کے سارے پیسے طلبہ ہی دیا تھے سارے کے سارے پیسے طلبہ ہی دیا تھے یعنی ایک پیسہ بھی جو ہے کوئی مطلب کسی جمعیت والے ہوں یا پھر کسی تنظیم والے ہوں اس کے لیے کسی نے ڈونیٹ کر لیا کچھ پیسے دو ہزار ایک ہزار اس طرح لیکن کل ملا کہ کوئی ایسے پیسے نہیں ہیں اکثر طلبہ ساڑھے پانچ ہزار روپے دیئے اور پھر بتاؤں گا میں ابھی آپ کو تو ساڑھے پانچ ہزار روپے کے اعتبار سے پوری بات ہو گئی اور انہوں نے مجھے خود لے کر گئے میں تھا واجد علی صاحب تھے تو انہوں نے دونوں کو لے کر کہا کہ آپ بات کیجئے بسوں کے قرائے کی بات کیجئے ہم نے قرائے کی بات کی وہ تیار نہیں ہوا نکلنے کو ہمارا ٹارگیٹ مفتی صاحب نہیں بند پا رہا تھا تو ہم نے یہ کہا کہ کیسے کیا کریں میں نے کہا کہ ایسا کرو ان سے چالیس کی اجازت لے لو کہا کہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ دوسرے بس والے بچے آ جائیں گے تو اور پریشانی ہوگی میں نے کہا کہ لے لو جو جانا چاہے گا ڈال لیں اس طرح کی باتیں میں نے کی تو بہرحال اس کے بعد پھر نو بچوں کا اضافہ ہوا اکتیس سے چالیس بچے مکمل کر کے ساڑھے پانچ ہزار روپے کر کے نکلنے ہیں اچھا تو یہاں جو دیوبان نے جو طلبہ تھے وہ مطلب تعداد کل کتنی تھی کل تعداد تو دیکھو لشت تو فہیم بھائی کے پاس پہنچے لیکن تقریباً شاید پینسٹھ اور اٹھسٹھ کے تعداد ہو شاید اور یہ جو پہلی بس ہوئی پھر بعد میں ایک الگ سے بس آئی مطلب اس کی وجہ کچھ دو بس مطلب ایک ساتھ نہیں ہو پائی دوسرے بس کی سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے جس بس سے میں آیا ہوں تو جب تین دن تک میں مستقل لگا رہا تو اس پر جب میں ہم سوار ہونے کے لیے ہم بری بس آگئی ہم تیار ہوئے جانے کے لیے تو وہاں پر فہیم بھائی نے کہا کہ آپ کو ذمہ دار بنایا جا رہے ہیں آپ بچوں کو لے کر جائیے گا آپ بڑے ہیں میں نے کہا کہ جب دیکھو میں ذمہ داری تو لیتا نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے باؤنڈ کیا مجھے مجبور کر دیا تو میں نے کہا کہ میں ذمہ داری لے لوں گا تو بہرحال مجھے وہ پورا چالیس لڑکوں کی ایک فیریس دے دی گئی اور پرمیشن لیٹر اور یہ وہ چیزیں سب چیزیں مجھے ہاتھ میں دے دی گئی میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو جس وقت تو وہ وہاں سے ہمیں رخصت کر رہے تھے مولانا سنبلی صاحب بھی ادھر سے آ رہے تھے مولانا عبدالخالی صاحب دامت برکاتہ ہوں ادھر سے تشریف لا رہے تھے اسی وقت آپ میں بتائیے کچھ بنگال والے بس کا مسئلہ بھی چل رہا تھا لیکن جب ہم اندر سوار ہوئے تو وہ لڑکے مولانا فہیم احمد صاحب وہ بلکل اپنے آنکھوں پہ آنسو کہہ بلکل حقیقی بیان کر رہا ہوں میں دیکھا اس بندے کے آنکھ میں آنسو وہ کیسے ہمارے بچے پہنچ جائیں اللہ اللہ کر کے پہنچ جائیں مجھے بار بار کہتے رہے کہ راستے میں تم اس سے رابطہ رکھے رہنا میں کہہ بلکل لکھوں گا بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں دیوبن میں جمعیت علمہ ہند اور محمود مدنی کے داماد ہیں مولانا یعنی زہین صاحب تو انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں کیونکہ ایک دو دن پہلے ڈی ایم نے صاف انکار کر دیا تھا دعلم کے مہمان خانے میں کہ ہم یہاں سے اجازت نہیں دے سکتے کوئی پرمیٹ نہیں ہے آپ یہاں سے جانی سکتے اپنے بچوں کو روک لیجئے انہیں درمیان میں بیہار کے بچوں نے کہا ہم پیدل نکل جائیں گے یہ بات اڑی تو محتمیم صاحب میرے سامنے زہین صاحب کے کمرے میں پہنچے آفیس دفتر میں پہنچے میں نے دیکھا ہے خود ہاتھ پہ دستانے لگا کر بلکل یوں پہن کر اندر پہنچے پنزہ بیس میرے کے لیے ہم باہر ہو گئے ان سے باتیں کی یعنی اس میں جو ہے زہین صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلکل اگر وہ کوشش نہیں کرتے ورنہ تو مطلب کوئی جو ہے طالب علم ایک بھی طالب علم وہاں سے نکل نہیں سکتا بلکل اگر وہ کوشش نہیں کرتے موانو مفتی صاحب پوری ہندوستان کے اندر چاہے وہ مہاراشت ہو کرناٹک ہو اس طرح بیہار کے تمام ازلاؤں میں اسی طرح آسام بنگال جتنے بچوں کو علاوہ گجرات کی ایک دو بسیں بغیر ان کی اجازت گئی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے علاوہ مہاراشت کی بسیں مہاراشت کی جب وہ ٹرین سے جا رہے تھے لوگ دل لی تو ان کی جو گاڑیاں کھڑیں تھیں ایک منظر دیکھنے کو بڑا خوبصورت تھا مفتی صاحب میں دیکھ رہا تھا بلکل ایسے جیسے کسی ایک شادی ہو بہت بڑی شادی اس میں پندرہ سترہ گاڑیاں ایک ساتھ لگی ہو اور سب انو فا اور اسکارپیو اس طرح لگی ہوئی تھیں تو وہ بھی ایک اچھا منظر تھا بہرحال تو یہ کوشہ تھے بلکل کہ ہمارے بچے کیسے نکل جائیں اور نہ رات میں وہ لوگ سوتے تھے یا دن میں تھوڑی دیر کیلئے کبھی آٹھ بج گئے آٹھ سے بارہ تک سو گئے تھوڑی دیر سوتے تھے اور لگے رہتے تھے کہ وہ کیسے ہمارے بچے نکلے جو انتظام تو ادھر سے تو جیسے زہین صاحب انہوں نے انتظام کیا ہے ادھر سے جمعیت کی طرف سے کوئی کام اوڈیسا کی طرف سے ادھر سے زہین صاحب کا انتظام کیا ہے میں بتاؤں انہوں نے یہ کہا کہ گارنٹی ہے کہ بغیر پرمیشن کے باوجود یہاں اپر ڈی ایم اجازت نہیں دے رہا لیکن یو پی میں کبھی کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ٹچ نہیں کر سکتا یہ بات انہوں نے کہی تھی مجھے اگر کچھ ہو میں نے بلکل کہا ٹھوک کر میں نے کہا آپ صحیح بتائیے اگر ہمارے اتنے بچے جا رہے ہیں پھنچ جائیں تو کیا ہوگا ہمارے سب کے گھر میں فون آتے ہیں کیا کیا جائے گا تو انہوں نے کہا بلکل یو پی کے اندر میں مکمل گارنٹی لیتا ہوں اگر کہیں ہے سینہ ٹھوک کر نکلواؤں گا یہ بات انہوں نے کہی تھی اور اس پر پورا کھرے اترے کیوں کہ اب جب میں بتاؤں آپ کو کہ وہاں سے ان کی یہ کوشش رہی اب اڑیسہ میں کس کی کوشش رہی ہے میں وہ بتاؤں اڑیسہ میں اسلام بھائی ہیں اسلام صاحب ایمائنٹری سیکریٹری ہیں انہوں نے جمعیت کی طرف سے جمعیت کی طرف سے کوششیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ کون لگا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ کوششیں ہوئی ہیں کہ اس میں اسلام صاحب ہیں وہ خود ان سے میں رابطے میں رہا جگرنات پور کے رہنے والے ہیں ان سے میں رابطے میں رہا اور اس طرح فاروق بھائی سے رابطے میں رہا اور وہ بھی مانیٹری سیکریٹری ہیں بی جی ڈی دل کے تو اسی طرح ان سے اس کا مکمل کہتے رہے اور وہ بھی کہتے رہے یعنی جو وہاں سے نکالنے کے ذمہ داری وہ بھی جمعیت کی تھی وہ محمود مدنی کی جمعیت کی وہاں سے تھی اور ادھر سے اسلام بھائی ہیں میں جانتا نہیں کسی جمعیت سے جوڑے ہوئے ہیں یا نہیں اسلام بھائی تھے اور فاروق بھائی جن سے رابطے میں تھا مطلب ہے سرکاری اعتبار جو کارروائی تھی جمعیت والوں نے کی ہے مطلب کارروائی جو ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو مطلب جو بھی پولیس وغیرہ سرکاری اعتبار سے اور جو پیسے وغیرہ ہیں سارے کے سارے طلبہ ہی دیئے ہیں طلبہ نے دیئے ہیں پیسے کی کوئی ادھر ادھر ہی کوئی گنجائش نہیں ہے مکمل پیسے کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے اور وہاں پر ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بات بھی کی ہے جتنے پہ اس بس کی بات ہوئی ہے مکمل ہم بیٹھے ہوئے تھے ذہین بھائی نے مجھے سامنے لے کر بات کی ہے بہرحال آگے میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوتا ہے تو مجھے ذمہ دار بنا کر اہل تو نہیں تھا بہرحال ذمہ دار بنا کر مجھے بٹھا دیا گیا بڑے بڑے سارے ہمارے ماں پر اور موجود تھے لیکن بچوں نے ہمارے بس کے چالیس طلباؤں کو میں داد دیتا ہوں بہت بہت ہی ڈسیبلین کے ساتھ بہت ہی سکون کے ساتھ میری بات کو ایسا مانتے تھے جیسے میں ان کا استاز ہوں بہت اچھی طرح فرما برداری تابع داری کے ساتھ وہ آئے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو ربے کریم کا شکر گزار ہوں پھر وہاں دیوبن میں انتظام کرنے والے تمام جمعیت کے کارکن محمود مدنی والے اور اسی طرح فہیم بھائی دیس منٹ پر سانویہ کے سامنے سے ہماری گاڑی نکلی اور بڑی خوبصورت گاڑی تھی دیکھ بھی رہے تھے میں بھی تھا آپ بھی تھے ماشاءاللہ تو بہت خوبصورت گاڑی بچے دیکھ بھی رہے تھے ہمارے بچوں نے چل اندر بیٹھ گئے تو اب اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ جس کے بیس منٹ پر ہم نکلے جو دیوبن ٹول گیٹ ہے ٹول پلازا وہاں پہ ہمارے جمعیت کے لوگ نظر آئے ہمیں کچھ کاروائی کرنی نہیں پڑی انہوں نے کہا کہ ڈائیبر وہ لکھاؤ اور لکھاؤ کتنے بچے جا رہے بس چلے گئے کچھ بھی نہیں میں نے سوچا کہ یہ ہے جمعیت کا کام یہاں یہ ضرور جمعیت کا کام ہے انہوں نے بہت کاریندہ نظر آئے تو زیادی سی بات جمعیت کا کام اور وہ محمود مدنی والے جمعیت کے لوگ تھے ٹھیک ہے وہاں سے ہم نکل گئے نکل جانے کے بعد راستے میں جب اللہ کا شکر ہے بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی بچوں سے کہا گیا کہ آپ آیت کریمہ کا وز رکھیں بچوں نے ما شاء اللہ سورہ یاسین مکمل ایک مرتبہ پڑھلی سب نے دم کیا پھر اپنے سب نکلے سفر میں ہم اس کے بعد میں پھر ہاں پوڑ ہوتے ہوئے انہوں نے نکالے اور پھر لکھنو کے راستے ہم ہوتے ہوئے آئے ہیں راستے میں بڑا اچھا منظر تھا ماشاء اللہ کہ لکھنو کے لوگ خاص طور سے ادھر سیتاپور ہردوئی والے لوگ بہت کھلایا انہوں نے کبھی کھیرے کبھی تربوز کبھی کوئی اور چیزیں دیتے رہے پانی بہت دیا پانی انہوں نے پانی کے چھوٹے پاؤج دیا ہمیں اس تنجم میں بھی کام آیا ایک مرتبہ تو یہ بھی پریشانی ہوئی بہت گرم پانی تھا اس تنجم چلے گئے پریشانی ہو گئی تو وہ بھی بہرحال بڑا مزہ آیا وہاں سے ہم نکلے اللہ کا شکر ہے ہم جب نکلے تو ہر دوئی بورڈر پہ وہ سیتاپور پورڈر ہے ہر دوئی بورڈر مجھے ذہن میں نہیں ہے تو وہاں پر لکھنو پولیس جو ہے وہ انہوں نے بلکہ وہاں ڈی ایم وغیرہ بھی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے روک لی ہماری گاڑی اب تشویش میں کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے روک لی تو ڈائیور صاحب اتر کے جائے رات کا وقت ہے شاید رات کا وقت دس بچ کر پچیس منٹ رگا کر دیں رات میں تو میں نے میں ذمہ دار ساتھا تو اس لیے مجھے نینسی نہیں آ رہی تو میں آگے ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائی ہے کہ کیا ہوا تو ڈائیور صاحب نے کہا آپ آرام سے بیٹھے رہا میں کرتا ہوں جب وہ گئے تو انہوں نے ایک پولیس والے نے کہا کہ بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پرائیویٹ گاڑی کو یہاں سے صبح پانچ بجے روانہ کیا جائے گا وجہ کیا انہوں نے بتایا کہ اوریہ ہے آگے چل کر کوئی وہاں پر ایک ایک ایکسیڈنٹ میں چوبیس لوگ تھے جو ایک ٹرک میں جا رہے تھے پلٹ کر مرنے کی وجہ سے یہ قانون کیا گیا تھا مطلب رات میں گاڑی کی جائے نہیں دے رہی تھی البتہ روڈویز گاڑی بھی ایک لگی تھی کہا کہ دو گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑ دی ہم بیٹھے رہے بہرحال وہ ایسی چلا دی ہم آرام سے اندر سوتے رہے مطلب ڈرائیور بھی بہت اچھے تھے اگر وہ چاہتے پیسے کمانے کیلئے ایسی بند کر سکتے تھے لیکن پوری رات ایسی نہیں بند کنے گاڑی چلو رہے بہت بڑی بات تھی ان کی گاڑی چاہیے ہمارے بچے بڑے آرام سے تھاڑ سے سوئے صبح پہ وہاں پر پانچ بجے کبروانہ ہوئی گاڑی ہمیں بھی پتہ نہیں چلا یعنی بچوں کو ہمارے تو اس کے بعد ہم چلتے رہے آپ تو پتہ ہی ہے ہم چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ ہم بیہار بورڈر میں چلے گئے تو ہم سے غلطی ہوئی نیٹ دیکھنے میں چوک ہو گئی روڈ میپ میں ایسا ہو سکتا ہے مجھ سے چوک ہوئی اب واجد علی تھا آپ تھے وہ بلکل بہت بڑھیا چلا رہے تھے ہائی وے پہ لگ جا رہے تھے لیکن مجھے ہائی وے سے اتر کھپ گیا مجھے پتہ نہیں چلا شاید وہ پیلا روڈ جو تھا یعنی پیلا ایک نشان سا تھا اس سے میں اتر گیا باریک راستے میں یعنی پتلے راستے میں میں نکل گیا مجھے پتہ نہیں چلا مجھ سے جب میں نے دیکھا نا تو پتہ جب نہیں لے چلا تو اب ہم بڑے خطرناک آٹھ کلومیٹر ایسے جائے گھاٹی میں ہم پہنچ چکے ہوں اللہ اللہ کر کے وہاں سے نکلے ایسا ہوا کہ کس دور میں یہ سمجھ لیجئے وہ گڑھے پہ سڑک سڑک پہ گڑھا نہیں تھا ایسے طرح گڑھے پہ سڑک ہوں تو اس طرح تقیباً ایک ایک گھڑنا گڑھا اب اس میں ہماری گاڑی لگزری گاڑی اب وہ نکلے کیسے نکلے پریشانی بہت تھی تو اس میں بہرحال ایسا ہوا کہ گاڑی پھنس گئی یہ سمجھ لیجئے زمین کسک گئی قدموں سے نیچ ہے میں سوچا کہ اب جائیں کیسے جائیں تو بچوں کو بیچارے سو رہے تھے میں نے جلدی سے بھگا دیا ان کو اٹھا کے آگے نکال دیا میں نے کہا آپ چلتے رہو آپ چلتے رہو ہم گاڑی نکال کر جائیں گے ہر چند کوشش کر لی گاڑی نکلی نہیں اتنے میں جی سی بھی والے کو بلائے تو جی سی بھی والے آنے کے بعد ذرا سے اس وقت میں کام کرتے ہیں تو تھوڑی سے وقت میں بہت پیسے مانگتے ہیں انہیں تیرہ سو روپے لے کہا کہ ذرا سے کچھ نہیں کیا لگا کر سنکل کھینچ دی گاڑی کو اور تیرہ سو روپے لے لیا میں نے کہا چلو وقت پر ہم نکل دو گے ایسے وقت میں تو مطلب لوگ فری میں مدد کرتے ہیں لیکن ایسے بھی آدمی ہیں جو لوٹنا چاہتے ہیں آپ بتائیے میں پھر بتاؤں یہ بیہار کا جھارکھنڈ کا واقعہ ہے اس کے بعد جب ہم آگے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی گڑا انہیں کہا کہ ابھی چار کلومیٹر تک لیکن ہم گاڑی وہاں سے نکالنے کے بعد دیکھے آگے ایک گڑھا تو واجید علی اور میں اور ایک ڈرائیور ہم تینوں مل کر اس گڑھے کو اتنی بڑے پتھروں سے بھرا گڑھا بھر گیا تو ہماری بس آگے نکلی آگے پھر ایک گڑھا تھا ہم نے بچوں کو فون کر کے کہا کہ آپ اس گڑھے کو بھر دو بچوں نے اینٹ سے اور وہ کیا کہتے ہیں اسے پتھروں سے اس گڑھے کو کچھ بھر لیا تو جس کی وجہ سے ہماری گاڑی آسان ہی نکل گئی ہمارے پیر سنے ہوئے تھے ہمارے سب پیر دھل دھالنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا جو آگے والا گڑھا تھا اس کو بھرنے میں بھی شامل تھا بچوں نے بہت محنت کی پسینہ اور وہاں پر جو حالت تھی مطلب کوئی ایسا بڑا سا درخت بھی نہیں تھا کہ اس کے سائے میں آدمی بیٹھ جائے چھوٹے چھوٹے پیڑ تھے درخت چھوٹے چھوٹے تھے اس کا سائے بھی جب آدمی بیٹھتا تھا درخت کے نیچے تو آدھا سائے میں بیٹھتا تھا اور آدھا دھوپ میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی اور پانی بھی صحیح پانی نہیں تھا پینے کے لیے حالت خراب ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی جو بچوں نے محنت کی اور میں بھی شامل تھا بچوں میں تو اس لیے بہت محنت کر کے پتھر وغیرہ اس گھڑے میں بڑھے تھے ہم لوگ وہ کبھی ہم نے بھول نہیں سکتے جو بھی اس میں شامل تھا وہ اس کو یاد رکھے گا اور وہ جو بلکل صحیح بات ہے اور وہ جو حالت تھی جہاں گاڑی پھنسی سی اور جو وہاں لگ رہا تھا جو ڈر لگ رہا تھا غیر مسلموں کا علاقہ تھا اور مطلب عجیب سی دھوپ بھی تھی اور جو گھبراہت دل میں وہ تو بیان نہیں کر سکتے ہم بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ایسا ہی ہوا اب ہم وہاں سے نکلے کیسے ہی کر کے اللہ کا شکر ہے ان کے بونٹ پیچھے کا جو حصہ تھا وہ نکل چکا تھا بلکل گاڑی کا جو پیچھا حصہ جہاں پہ ڈگگی سمجھ لیجئے اس کا پورا حصہ نکل چکا تھا ہم نے کہا کہ وولڈنگ کہیں کرائیں گے وولڈنگ وغیرہ پھر چلیں گے بہرحال وہ کرانی ہی پائے ایسی ہوتے ہوتے ہم اللہ کا شکر ہے اڑی سا بورڈر لگ گئے جام ساڑا وہاں پہنچے تو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ویسٹنگ میں ابھی تک بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہ نشان ہے سب بچوں کے وہاں پر یعنی جو تھرمل ٹیسٹنگ ہو وہ تمام تھرمل سکیننگ ہوئی ہے سب کی اور اس کے بعد میں یہ نشان دیکھ سکتے ہیں تمام ریسٹنگ نمبر وہاں ملایا اب بتاؤں میں ایک مزاقی بات ہے ایک ہسی کی بات ہے ہمارے بچے اتنے پریشان تھے آنے کیلئے گھر کہ انہوں نے ایک ایک بچے نے چار چار ریسٹنگ کرا رکھے تو وہ کہہ رہا کہ بھئی آپ کے اتنے ریسٹنگ کیسے ہیں تو بہرحال میں نے کہا کہ وہاں بھی رہے تھے وہ لوگ کام بھی کر رہے تھے اللہ اللہ کر کے وہاں پر سب بچوں کا نرمل لہا الحمدللہ نکل گئے ہم وہاں سے راستے میں جب راستے میں نکلے فاروق بھائی کا مکمل فون آتا رہا اسلام بھائی کا فون آتا رہا بڑے ہمدرد ہیں وہ بھی ان کا فون آتا رہا کہ آپ کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے مفتی جمال صاحب جو ارشد مدنی اوڑیسا کے جنرل سیکرٹی ہیں شاید انہوں نے بھی ان کا بھی فون آتا رہا کہ آپ کہاں پہنچے کہاں پہنچے مستقیل وہ کرتے رہے اب اس کے بعد ہم بہرحال کیسا ہی کر کے رات کے تین بجے تقریبا ہم بھوبنے شر پہنچے اب میں بتاؤں بھوبنے شر میں استقبال کے لیے مفتی مسکون صاحب مفتی انور سلیم صاحب جو حضرت عزر کریم صاحب کے صاحبزادیں ہیں وہ موجود تھے اسی طرح مفتی جمال صاحب موجود تھے جب مفتی جمال صاحب کٹ لیے ہوئے تھے جس میں کچھ کیا کہتے ہیں سیب اور کچھ کھانے کے لیے بچوں کے لیے بریانی اور اسی طرح سہری کے لیے انہوں نے انتظام کیا تھا جمعیت تھا جمعیت کا اس میں وہ لگا ہوا تھا تو میں نے بھی مفتی جمال صاحب سے مسافہ کی کے لیے آگے بڑا تو انہیں کہا ہم بھی مسافہ کریں گے کیا میں کہنے نہیں کرتے نہیں ڈسٹینس میں رہیں گے تو بہرحال میں نکل گیا اسی امید سے کہ ہم ہوم کرنٹائن ہوں گے اپنے گھر میں پیاروں کے ساتھ رہیں گے یہ تھا مسئلہ لیکن بہرحال وہاں پر بھی اچھا لگا کہ موانا ارشن مدنی کی جمعیت کے موانا مفتی جمال صاحب موجود تھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا اسی طرح اسلام بھائی موجود تھے لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کھانا وغیرہ جمعیت کی طرف سے سب ہوا انتظام چل رہا تھا لیکن آخر میں ایسا معاملہ پیش آیا یہ اپنی بات کہہ رہا ہوں جو مجھے لگا کہ فوٹو وغیرہ وغیرہ اٹھانا شروع کر دیا گیا طلبہ وغیرہ پہنچ گئے سب ہو گیا لیکن جب ویڈیو وغیرہ ہو گیا اس کے بعد پتہ نہیں وہ اٹھانے والے کہاں نکل گئے مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں نکل گئے یعنی اپنا کام بنائے اور نکل گئے یہ کام کیا مجھے بھی محسوس ہوا مجھے بھی محسوس ہوا اس وقت تو مجھے بہت گصہ آ رہا تھا بہت گصہ آ رہا تھا لیکن برداست کر رہا تھا اور میں نہیں جو طلبہ تھے وہ بھی آپس میں بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا سب گصے میں تھے کہ بھائی ویڈیو اٹھا کے کہاں نکل گئے اپنا کام بنا کے نکل گئے یہ یہ بہت خراب چیز ہے بھائی پتا چلا کہ وہاں جو پہنچنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کے انجھر والوں کو بالے سر والوں کو ایسی طرح بھومنے شر والوں کو جددوپور کے جو بچے تھے اور اس طرح پیپلی والے ان لوگوں کے سب کے وہاں پر ٹیسٹنگ ہونے کے بعد ان کو ہم کو انٹینڈ کی اجازت دے دی گئی بلکل کچھ کچھ بچوں کو جو ہے تو اجازت تو مل گئی کہ آپ جو ہے کہنے کے مطابقی اجازت نہیں لیتی لیکن ہمیں نہیں ملی تھی ہم پریشان تھے مفتی مسکون صاحب انور سلیم صاحب وہ جلدی سے کیسے ہی کر کے کیا کہ پہنچے ہم جے کی بی سکول یعنی جے کی بی کولیج ہے کیا ہے وہ چاوڑی گنج یعنی اوہی ایم پی میں ہم وہاں پہنچے تو ہماری گاڑی ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں کورنٹین ہوم ہم سب ڈر گئے کہ ہم جائیں گے اندر چلے جائیں گے کچھ ہو جائے گا لیکن بہرحال پھر بھی یہ لوگ تھے وہاں اسلام بھائی تھے وہاں موجود تھے اسلام بھائی اسی طرح اور بھی دو چار شکرپور سے گئے ہوئے تھے وہ لوگ بھی تھے ہمارے مفتی انور سلیم صاحب تھے وہ بہت پسینے سے تر تھے کام میں لگے ہوئے تھے انہوں نے سب سے بات کی بلوک میں بات کی اسی طرح ان لوگوں سے انہوں نے بات کی جیسے ہمارے سالے پور بلوک کے پانو بھائی ہیں ان سے بھی انہوں نے بات کی بات کر کے انہوں نے کہا کہ ہم کرنٹین تو ہو نہیں پائے لیکن جلدی سے آپ ان کو شکرپور ایک مسلم بستی آپ وہاں لے جائیے بڑے اچھے رہیں گے لیکن اتنی تھی بات مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کرنٹین کے لئے کوشش کی تھی انہوں نے لیکن ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے وہاں کیوں میرے سامنے بات ہوئی کہ اندر جو رسول گڑ میں اندر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے کٹک جائیے اگر ہم آپ کو کر بھی دیتے ہیں کٹک والے دوبارہ آپ کو کریں گے ریسٹیشن نمبر ان کے پاس موجود ہے میں نے کہا کہ آئندہ کوئی مسئبت نہ آئے اس لئے ہم آ کر کورنٹین ہوم میں یہاں شکرپور میں چھانی پور تحصیل پنچائت وہاں پر ہم موجود ہیں سارے تقریبا نو طلبہ ہمارے کورنٹین سنٹر میں ہیں چار پانچ شکرپور کے ہیں میں اور مفتی صاحب ہم ادھر سونڑا کے ہیں سالے پرو بلوک کے اور بھی بچے ادھر ہیں ہمارے ساتھی اور بھی ہیں ما شاء اللہ لیکن یہاں کوئی نماز کی پابند مکمل نماز کی اچھی پابندی ہو رہی ہے کھانا پینا ٹھیک ہے مستی چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے ہم بالکل آرام سے رہت سے ہیں بہرحال یہاں کی جمعیت میں موانا مفتی جمال صاحب نے کھانے کا انتظام ضرور کیا ہے اور یہاں سے جو انتظام گاڑی کی ہوئی ہے میں بس اسلام بھائی کو جانتا ہوں فاروق بھائی کو جانتا ہوں ان سے مسلسل دابطے میں رہا ہاں البتہ اگر اسلام بھائی وہ مفتی اشرف صاحب سے مل کر نہیں تیاری کی ہو تو وہ میں نہیں جانتا مجھے اس کا علم نہیں ہے جتنا علم میں میں اتنا بتاتا ہوں اور پھر سے میں فہیم بھائی کا شکریہ ادا کروں گا خیر الناس من ينفع الناس بہتر تو وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے انسان کوئی بھی ہو تو میرے بھائی تمام میرے احباب جو دعلم سے چاہے پہلی بس میں آئے ہوں دوسری بس میں آئے ہوں میں گزارش کروں گا یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ہم پیسہ دے کر آئے ہیں ساڑھے پانچ ہزار روپے راستے میں ضرورت پڑی زادے راہ کے لیے ہم نے کچھ بچوں سے پانچ پانچ سو روپے اضافی لیے ہیں تقریباً وہ بائیس لڑکے تھے جنہوں نے اضافی پانچ سو روپے دیئے ان کا حساب بلکل بے باگ کر دیا گیا ہے کہاں کھانے پینے میں بھی کچھ لگا اور کچھ پیسے انیس سو روپے بچے ہوئے تھے وہ عوض کر دیا گیا فہیم بھائی کو کیونکہ تقریباً دو لاک تیس ہزار میں گاڑی کی بات ہوئی تھی دو لاک بیس ہزار میں مانا تھا اس نے اکتیس کو ہم تو تقریباً بائیس سو کلومیٹر جاتے وقت پہنچے ہیں کیونکہ ہم بھٹک گئے تھے راستہ اللہ کا شکر ہے ہم تقریباً بیس بیس اپریل کو ہم نکلے بیس اپریل کو ہم نکلے اور اللہ کا شکر ہے ہم اس دن چلتے ہوئے دوسرے دن بھی چلتے ہوئے تیسے دن یعنی گویا کہ ہم تقریباً اڑسٹھ گھنٹے میں گھر پہنچے ہیں الحمدللہ ابھی کوئی ہمیں کسی سے کوئی گلا نہیں ہے ان کو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے بہت کوشش ہی گئی اب میں خدارہ اپنی تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں ان بڑوں کے چاہے حضرت مونہ رشد مدنی ہمارے استاذ محترم ہیں ان کے سلسلے میں ان کی جمعیت کے سلسلے میں کچھ بھی ناغفتہ بات نہ کہی جائے اسی طرح مونہ محمود مدنی وہ بھی کام کرتے ہیں ان کی توسط سے بھی ہم پہنچے ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کیجئے کہ بہتر تو انسان وہی ہے جو کسی کا شکریہ آدھا کرے جسی محسن کا احسان مانے یہ ضروری ہے پیسہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اب رہی بات کہ یہ جو کیسے افوائیں ہیں پتہ نہیں کوئی پیسہ کھا لیا ہمیں تو اس کا علم بالکل نہیں ہے اور یہی بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے بسکوں کے ساتھ ہوا ہے اللہ کا شکر ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں درمیان میں جو سعوبتیں ہیں اس کو ہم قدر پر چھوڑتے ہیں قضاء پر چھوڑتے ہیں کہ وہ تو ہونا ہی تھا راستے کا کچھ تھا دیکھیں یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پیسے کھانے کی بات ہوئی ہے یہ کوئی مطلب جو پیسے کھانے کی بات ہے یہ تو افوائیں جو میرے تک حبر پہنچی ہیں کوئی مطلب تحقیق نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی ثبوت پیز کرے کہ ہاں وہ آدمی پیسے کھایا ہے یہ کیا ہے کوئی ایسی ثبوت تو نہیں ہے پھر اس کو پھر خام کھا بلکل اچھالا ابھی میں نے ایک آڈیو دیکھ رہا تھا جس میں صدیق بھائی ہیں وہ بات کر رہے تھے مفتی اشرف صاحب سے انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہیں کہ ہم تو پیسے ویسے کوشش نہیں کی ہماری جزوی کوشش ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے ہمارے پاس لیٹر پیڈ ہے یہ ہے وہ ہے ہم پہنچے ہیں اور لوگ ڈاؤن میں دفتروں کے چکر لگانا ایک الگ بات ہے بلکل ان کی بھی کوشش ہے ہم کسی کوئی نہ کرتے نہیں ہمارے سارے بڑے ہیں مفتی اشرف صاحب ہوں یا مفتی جمال صاحب ہوں مونہ ارشن مدنی کی جمعیت ہو مونہ محمود مدنی کی جمعیت ہو سب ہمارے بڑے ہیں ہم سب کا دل سے قدر کرتے ہیں ہمیں کوئی اس سے پورٹی پولٹکس میں نہیں جانا ہے میرے ساتھیوں جو وہ ساتھی دوسرے بس میں آئے ہوئے ہیں کسی کے اگر وہ ہاتھ میں چڑ گئے ہیں ان کی کہنے کی وجہ سے افوائیں اڑھانے ہیں بلکل غلط بات ہے آپس میں آپ بھی رہیں گے دیوبن جائیں گے ساتھ مل کر رہیں گے میرے بھائیوں میرے تمام ساتھیوں جو دالوں میں پڑتے ہیں میرے احباب ان سے میں گزارش کرتا ہوں دست بستا کہ وہ ان باتوں کو بلکل چھوڑ دیں ہمیں یہی مضبط پہلو پہ میں نے یہ گفتگو کی ہے منفی پہلو پہ مجھ سے کوئی نہ سوال کرے نہ کچھ پوچھے ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں جو باتیں ایلا اے ٹو زیٹ علیف سے یاد تک جتنی صحیح باتیں تھیں بلکل من نوعن ہم نے اس کو ہو بہو بیان کر دیا ہے آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور پورے مکمل سننے کے بعد کوئی فیصلہ لیجئے گا پھر سے میں جمعیت الماہند ارشد مدنی جمعیت الماہند محمود مدنی اسی طرح اوڑیسہ کے سرکار سی ایم صاحب جناب نبین پٹنائک صاحب اسی طرح اسلام بھائی مائنٹی سیکریٹیو والے فاروق بھائی اسی طرح ان کے ساتھ جو کاریند کام میں لگے ہوئے تھے ان کا کچھ حصہ ہے جو ہمیں اپنے ماہوں بہنوں کے ساتھ ملایا ہے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمارے جو بچے آئے ہیں ان میں سے کسی کوئی کسی طرح گلا نہیں ہے الحمدللہ جتنے سے میری بات ہوئی ہے ہمارے جو چالیس بچے آئے تھے کسی کوئی گلا نہیں ہے فہیم بھائی جس کو گلا بھی ہو تو وہ ذمہ دار سے بات کرے افوام پھیلانے کی ضرورت کیا ہے یہ بھی سوچھ رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں اگر ہم ابھی شروعات ہیں ہم یہیں پر الچ کے رہ جائیں گے تو کچھ کام نہیں کر پائیں گے اگر کوئی کام کسی بھی منحج سے کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجئے اچھا ہے کیا اچھا لگا کہ ہمارا ایک یہاں کا لڑکا وہاں کام کر رہا ہے یتقلب ہو کچھ بھی ہو مستقل لگا ہوا ہے اللہ اسے بھی جزائے خیر دے ہمارے سارے ساتھیوں کو بھی جزائے خیر دے ہمارے جو بچے گھر پہنچ گئے ہیں انہیں صحیح سمجھ بھی دے تاکہ اس طرح کی باتیں کسی کا آلے کار نہ بنے اور صحیح طریقے سے صحیح باتیں پہنچائیں بس انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو اور اداد کو ختم کرتا ہوں شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے اپنے چینل میں تھوئی دیرے کے لیے مجھے بلایا اور اس طرح کہنی کی اجازت دی یہ آپ کا بھی جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے سروع سے آخر تک تمام باتیں آپ نے پیش کی ہیں اور اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سفر میں کس طرح کے معاملات اور حالات کس طرح کی پیش آئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں اور کنہوں نے کیا کیا ہے پیسے کس نے دیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو آپ پریشان تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ جو افواہیں تھیں یہ تمام کی تمام باتیں دور ہو جائیں آپ جو کنفیوزن جو آپ کے اندر ہے وہ دور ہو جائے اسی لئے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بات میں اور کہوں گا مفصدہ ہمارے بچوں کا دیکھئے کتنا اچھا سلہ رحمی دیکھئے آپ ہمارے جو بچے تھے چالیس بچے میں ان کو ایک بات کہی کہ ہمارے جو ڈائیور صاحب ہیں کتنی منت کیا کچھ کچھ دے دیجئے ٹیپس کے طور پر اگر رازہ نہیں ہی جاتے ٹیپس دے دیتے ہمارے بچوں نے اقدم سے فوراں چودہ ستس روپے اقدم سے حاضر کر دیا ماشاءاللہ سے میں بھی شامل تھا اور ماشاءاللہ طلبہ نے بہت خوشی خوشی دیئے سب نے دیئے اور وہ بیچارے خوش ہو گئے میں کہا عید کر لینا خرچ کر لینا تو ان کو اپنی طرف سے بھی کچھ دیئے کچھ پیسے ان میں سے بھی بچے تھے جو بچوں کے ان میں سے بھی دے دیئے کچھ بیچارے بڑے خوش ہو گئے اور خوش ہو کر اچھا ڈائیور ملا ان کا بھی شکر گزار ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کبھی بھی ہمیں کسی ناغوار حالت میں ہمیں نہ پھنسائے اللہ ہمیں ہمیشہ شاد آباد رکھے یہ انہی باتوں پر اپنی بات ختم کروں گا یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر